بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمر بن خطاب سمراوی ہے کہ ابو سعید خضری اور ابو حرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں کہ اس دن جب کہ اللہ کے سائے کے سیوہ کوئی سائے کرنے والا نہ ہوں گا اللہ تعالی سات آدمیوں کو اپنی سائے میں لے لیں گا وہ سات آدمی جو سائے الہی میں ہوں گے پہلا امام عادل کو دوسرا اس نوجوان کو جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو تیسرا اس شخص کو جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد کی طرف لگا رہتا ہو یہاں تک کہ وہ مسجد میں پھر چلا آتا ہے چوتھا ان دو شخصوں کو جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اس پر اسی پر وہ اکھٹے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں پانچوان اس شخص کو جو خلوت میں یادِ الہی کر کے روتا ہے اور آسو بہاتا ہے چھتا اس شخص کو جسے ایک خوبصورت عورت دعوتِ گناہ دیتی ہے مگر وہ کہتا ہے مجھے الہتالہ کا ڈر ہے ساتوان اس شخص کو جو اس قدر پوشیدہ طور پر خیرات کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ دائے ہاتھ نے کیا دیا ہے ارشادِ الہی ہے مرتے دم تک عبادتِ الہی کرتے رہو مرتے دیتی ہے